اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے لائیول 5.5 کے اس ایڈوانسٹ ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس لائیول 5.5 کے ایڈوانسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ لائیول کے اندر ہم کیسے ہلپرز کرسکتے ہیں پھر ان کو ریجسٹر کرسکتے ہیں پھر ان کو اپنے ویوز یا کنٹرولر میں جہاں بھی ہم ان کو ایکسس کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلیسٹ کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ میں بیل کا ایکن پریس کرنا مت بھولے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن یا سیریز کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو دوستو اس وقت آپ پہ رہے پاس سکرین میں لائیوال 5.5 کی ہلپ فائل دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ہلپر کے سیکشن میں ہلپر کے سیکشن میں ہیں تو اس کے انٹردکشن میں ہے کہ لائیوال انکلوڈز اف ورائیٹی اف گلوبل ہلپر پی ایچ پی فنکشنز مینی اف تیس فنکشنز ار یوز بائی تا فریم ورک ایٹسل اس کا مطلب ہے کہ لائیوال کے اندر بیلٹ ان بیش شمار یوسفل گلوبل ہلپر فنکشنز موجود ہیں تو آپ اگر ان کو یوز کرنا جائیں یہاں پہ سارے لکھے ہوئے اور نیچے ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تو ان کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں سے بہت کامن جو یوز کرتے ہیں وہ ڈی ڈی یوز کرتے ہیں ڈائی اینڈ ڈمپ ٹیسٹنگ کے لیے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ایک گلوبل فنکشن ہے یہاں پہ ہے ہم شور آپ کو یہاں پہ کہیں پہ نظر آجے گا اگر میں ڈی ڈی لکھوں یہ تو یہ ہمارے پر ڈی ڈی ہے ڈی 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 فنکشن ڈمپس تک گیمن ویریبل اینڈ ڈیکزیکیوشن اپ ڈا سکریپٹ لیکن ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے ہمارا ٹاپک جو بنے ہوئے فنکشنز ان کو یوز کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی ایک ہلپر فائل ہلپر فنکشنز اپنے کریئٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو اپنے پروجیکٹ کے اندر جس طرح چاہے یوز کرنا یوز کر سکتے ہیں اب اس کی ضرورت کیوں ہے دیکھیں اگر تو آپ نے کور پی ایچ پی میں کام کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ فائلز بناتے ہیں لیبز فائل بناتے ہیں انکلوڈ فائل بناتے ہیں اور فنکشنز فائل پھر کچھ کامن فنکشنز کی فائل بناتے ہیں جن کو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے ہر فائل میں یوز کرنا ہے اب جب آپ اوبجیکٹ ارینٹی پروگرامنگ میں جاتے ہیں وہاں پر کلاسز کا کونسیپٹ آتا ہے لیکن کلاسز کا کونسیپٹ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ نے وہ سیک دکھا ہوا ہے وہ غیر ضروری ہے یا اس کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لاراول میں بھی موجود ہے لاراول ایٹسلف یوز منی آف دا فنکشنز دے ہاں کریئٹڈ انہوں نے کافی سارے فنکشنز جو ہے وہ اس کے اندر خود سے کریئٹ کی ہیں ہلپر فائل کریئٹ کی ہیں اور اس میں یہ سارے فنکشنز ایڈ کی ہیں اب ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم خود کیسے فنکشنز اس طرح کے کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں کئی سے کوئی بنا ہوا فنکشن مل جائے ہم اس کو کیسے اپنے لاراول کے پروجیکٹ کے اندر ایڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے ہمیں وہ سارا فنکشن جو ہے دوبارہ سے نہ لکھنا پڑے اور ہمیں اوبجیکٹ اورینٹیٹ سے ہٹ کے بھی ہم کوڈنگ اس میں کر سکیں تو اگر میں سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنا سبلم ٹیکسٹ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ لفائی بلوگ کا ہمارا پروجیکٹ اوپن ہے تو یہاں پہ اگر میں وینڈر کے فولڈر میں جاؤں یہاں پہ لاراول کے فولڈر کے اندر فرد چلیٹسکرینڈ کے اندر لاراول اس کے اندر فریم ورک اس کے اندر سورس אנחנו اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس helpers کے CHP فائل ہے یہ helpers.php کے نام سے ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پہ support سے related کایolکہ حلپر فنکشن ہیں جیسے array only ایرے پلک جو کہ آپ ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایرے پلک یہاں پہ ڈیفائن ہے یہ ایرے اونلی اور ایرے پلک اف نار فنکشن اگزیسٹ تو یہ فنکشن کیا کرتا ہے یہ سمپلی اس کلاس کو اے آر آر ڈاٹ پی ایچ پی کلاس کو یوز کرتے ہوئے جو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں لوڈ کی ہوئی ہے اے آر کلاس یہ یہ کلاس اس کو یوز کرتے ہوئے وہ ایک فنکشن پرفارم کرتا ہے اسی طریقے سے ہم بھی اپنے فنکشن بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنی فائل کو فنکشن ہلپر فائل کرنی ہوگی اور اس کو آٹو لوڈ میں ریجسٹر کرنا ہوگا تاکہ ہمیں بار بار اس کو لوڈ نہ کرنا پڑے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایپ کے فولڈر میں بنا لیتے ہیں اس کو ایپ کے فولڈر میں ہم نیا فولڈرے کریٹ کرتے ہیں ہلپرز ہلپرز کے نام سے اور اس کے اندر ایک نئی پی ایچ پی فائل بنا لیتے ہیں فنکشن ڈاٹ پی ایچ پی فائل اس کو فیلال ہم ایمپٹی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم اپنے سارے جو لوکل جو بھی فنکشن ہیں جو کہ لو کہ کور پی ایچ پی سے ریلیٹڈ فنکشن ہیں وہ ہم یہاں پہ ازادی سے فلی فنکشننگ پی ایچ پی کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اور فنکشن بنا سکتے ہیں اب اس کو ریجسٹر کرنا کیسے ہے ریجسٹر کرنے کے لیے ہم کمپوزر ڈاٹ جیسن کو فائل کو یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کمپوزر ڈاٹ جیسن جو روٹ میں ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک آٹو لوڈ کا سیکشن ہوتا ہے اس آٹو لوڈ کے سیکشن میں اس وقت ہمارے پاس دو پراپٹیز کلاس میں ہے اور پی ایس آر فور ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم فائل کی پراپٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ایرے پاس کر سکتے ہیں جس فائل کو ہم نے آٹو لوڈ کرنا ہے اب یہ فائل جس کو ہم نے آٹو لوڈ کرنا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایپ کے اندر ہلپرز کے اندر فنکشن ڈاٹ پی ایچ پی فائل ہے یہ ہم نے لکھا تو یہ فائل جو ہے یہ ایپ کے اندر ہلپرز کے اندر فنکشن یہ لوڈ ہو جائے گی میموری میں یہ اس کو پھر ہمیں یہاں پہ سوری کمانڈ پرونٹ پہ جانا پڑے گا یہاں پہ یہاں پہ ہمیں کمانڈ پرونٹ پہ آنا پڑے گا اور یہاں پہ اپنے فولڈر میں جائیں گے ایچ ٹی ڈاکس ایل فائف بلوگ اور پھر یہاں پہ لکھیں گے کمپوزر ڈمپ ڈیش لگا لے نہ لگائیں ڈیزن میک اینی ڈیفرنس مطلب ڈمپ پارٹو لوڈ کریں گے اگر ایوریتنگ گوز گوڈ تو آپ کی جو کوئی ایرہ نظر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ہلپر فائل ہے وہ سکسسفلی لوڈ پہنچ چکی ہے اب اس کو ہم نے یوز کرنا ہے سپوز یوز کیا کرنا ہے ہم سمپلی ایک ٹیکسٹ ڈیٹرن کرا لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک میک فنکشن بنا لیتے ہیں اچھا فنکشن سے ہلو اب یہ اس فنکشن ریٹرن کرے گا سمپل ہلو والد اب اس کو یوز کرنا چونکہ ہم نے اس کو میموری میں لوڈ کر لیا تو اب اس کو یوز کرنا انتہائی ہسان ہے کسی بھی کنٹرولر میں کسی بھی ویو میں ہم اس کو ڈیریکٹ لی ایکسس کر سکتے ہیں تو مینلی اگر آپ نے کوئی کلکولیشن والا فنکشن بنایا ہے اور آپ کنٹرولر میں اس کو کال کر سکتے ہیں اور اس کو ویو میں بھی کال کر سکتے ہیں سپوز ہمارا جو مین پیج ہے جو ویلکم ڈاٹ پی ایچ پی بلیڈ ویلکم بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی ریسورسز کے اندر ہم نے اس کو واپس آئے اور یہاں پہ لکھے انٹر کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے اب یہ ہیلو ورلڈ سے ہیلو کی وجہ سے آ رہا ہے یہ ہیلو آٹومیٹکلی اس ہیلپر فنکشن میں سے اس فنکشن کو کال کر رہا ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے فنکشن کو کال کر سکتے ہیں نہ صرف ہم یہ کام کر سکتے ہیں بلکہ سپوز میں یہاں پہ ایک فنکشن کال کرتا ہوں ایک فنکشن بناتے ہیں فنکشن لینگویج کا ٹھیک ہے اس لینگویج کو ہم کوئی بھی ٹیکسٹ پاس کریں گے جب تو اس ٹیکسٹ کے مطابق جو کرنٹ ایکٹیو لینگویج ہوگی اس میں سے وہ ٹیکسٹ اٹھا کے ہمیں دے دے گا سپوز یہاں پہ میں ریٹرن کرتا ہوں یہ فنکشن ہے ٹرانسلیشن کا اور یہاں پہ ہم اس کا لینگ کا آپشن دے سکتے ہیں لینگ کی فائل دے سکتے ہیں یا آپ اگر ریسورسز میں جائیں لینگ کے فولڈر میں جائیں تو اس میں یہاں پہ آپ کو این اور یو آر کا فولڈر نظر آ رہا ہے این کے اندر بھی اگر آپ کو لینگویج فائل کا نہیں پتا تو آپ میرا لائے پائیو پوائنٹ فور کا ویڈیو ٹوٹوریل دے سکتے ہیں آن لوکلائزیشن پہ اس میں میں نے یہ کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تو یہاں پہ میرے پاس لینگ ڈاٹ پی ایچ پی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب اس کو ہوم کی ویلیو پاس ہو تو یہ ریٹرن کریں ہوم پیج اور یہ ہی ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو اردو میں اور اگر اردو میں اگر ہماری کرنٹ ایکٹیو لینگویج اردو ہے وہ کیا کرے گا ہوم کو جب اس کو پاس ہوگا تو وہ ہمیں یہ اردو میں لکھا ہوا ہوم ریٹرن کرے گا چلیے اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہم ہم اس ہلپر فنکشن کے تھو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لینگ فائل کو کال کریں گے لینگ ڈاٹ پی ایچ پی کو اس کے بعد ڈاٹ لگائیں گے یہاں پہ اور پھر بلکہ ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں اس کو ڈبل کورس میں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا لینگ ڈاٹ ٹیکس اس طرح ہم اس کو ڈریکٹ لکھ سکتے ہیں یہاں سے لینگ سے مراد translation فنکشن ہے یہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا کہ لینگ فائل میں جا کرنٹ ایکٹیو لینگویج ہے جو بھی ریسورس میں جائے گا اس میں ویوز میں جو بھی کرنٹ ایکٹیو سوری ویو نہیں لینگ میں جو بھی کرنٹ ایکٹیو لینگویج جو بائٹ فال ہمارے پاس این لینگویج ہے انگلیس چو ہے وہ ایکٹیویٹیڈ ہے تو اس میں جائے گا لینگ فولڈر کو فائل کو لوڈ کرے گا اور اس کے اندر ہوم کو فائل کرے گا اور اس کی جو ویلیو ہوگی وہ ہمیں ریٹرن کر دے گا کون یہ والا ہمارا فنکشن ٹھیک ہے اب چاہے تو ہم ٹرانس کو ڈریکٹ بھی کال کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں ہلپر فنکشنز کو ہوں تو یہاں پہ اب میں اس کو کال کرتا ہوں فرنٹ اینڈ ڈیو میں یہاں Wirzus میں جاتا ہوں اور یہاں پر welcome kw Birds میں جاتا ہوں یہاں پر میں call کروں گا lang SIMPLY میں نے یہاں پر lang home efendim لکھا اب میں جب اس کو pencil Sí years ago تو یہاں پک qu DVD لکھا رہا ہے حالانکہ میں نے یہاں پہ home been liکlat کیونکہ میں نے فنک chord میں translation کو کال کیا ٹرانزلیشن نی لینگ ڈاٹ جو ٹیکس ہیلو لینگ ڈاٹ ہیلو کو کال کیا تو لینگ فولڈر کے اندر کرنٹ ایکٹیو لینگویج انگلیش ہے تو اس کے لینگ ڈاٹ پی ایچ پی میں اس نے ہوم کو دیکھا تھا وہ ہوم پیج ہے اگر میں اس کو کر دوں اس اس ہوم پیج تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس اس ہوم پیج تو اگر میں اردو والے کو یہاں پہ یہ والا ہوم دسپلی کرانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کنفک کے اندر ایپ ڈاٹ پی ایچ پی میں جانا پڑے گا وہ جو ڈیفالٹ ہماری لوکیل ہے اس کو این کی بجائے میں یو آر کر دوں گا جیسے ہی میں یو آر کروں گا اور یہاں پہ ریلوڈ کروں گا تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہوم لکھا ہوا ہے اردو میں یا اگر میں آپ کو بہتر طریقے سے یہاں پہ ہے یہ ہوم اور لینگویج میں یہاں سے اردو کرتا ہوں ایکچولی اے یہ جو ہمارے پاس سبلائم ٹیکسٹ ہے اس میں یہ ایک پرابلم ہے اس کے ابھی تک مجھے سلوشن نہیں ملی کہ یہ اردو کو الٹے سائیڈ پہ لیکن ڈسپلی ٹھیک ہوتا ہے لیکن اردو کو الٹی سائیڈ پہ یہ لکھتا ہے اس کے لیے میں نے ای ٹھنک جب لوکلائزیشن کو ایکسپلین کیا تھا تو آئی یوزڈ ایٹم اور میں بھی ویڈیو کوڈ سٹوڈیو فر دس پرپس تو خیر سیریز دیکھ لیں اس میں کافی آپ کو فائدہ ہوگا اب میں یہاں پہ اس کو ڈسپلی ہے تو پیج ہوم لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اب اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے اگر میں یہاں پہ پیج کر دیتا ہوں تو ای ٹھنک یہ اپس ہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم پیج یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس ٹوٹوریل کے ہلپر فنکشن کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں اور کیسے آپ جو اپنی سٹینڈرڈ کوڈنگ ہے جو پروسیجرل کوڈنگ ہے یا جو فنکشنل کوڈنگ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نیٹ پر سے کوئی فنکشن فائد کرتے ہیں سپوز آپ کام کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا ہمیں سکرپٹ مل جائے چھوٹا سا جو کہ ہم سے ایڈریس لے اور ہمیں ریٹرم کر دے اس کی لینگیچیوڈ تو اس کے لیے آپ یہاں پہ ہلپر فنکشن بنا سکتے ہیں جیسے فنکشن لینگ لیٹ تو یہاں پہ ایڈریس ہوگا آپ ہمیں نہیں پتا اس فنکشن میں یہ کیسے کام کرتا ہے ہم نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ میں زیادہ اس ویڈیو کے لینٹھی نہیں کرتا کہ یہاں پہ سپوز ہم نے ایک ایڈریس دیا تو یہاں پہ ہم اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ایک فنکشن بنا سکتے ہیں جو بھی پراسسس کر کے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمسے لینگ لیٹ لکھیں گے اس فنکشن کو کال کریں گے یہاں پہ بھی تو ہمیں یہ ایڈریحی ریٹرن ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اگر ایک فائل میں زیادہ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نیو فائل جیسے آپ اس کو سیو کرلو لائبریری.php کے نام سے پھر آپ کو اس کو بھی آٹو لوڈ کرانا پڑے گا جیسے ہم نے اس کو کیا کمپوزر.json میں یہاں پہ آپ کومہ ڈالیں اس کو کپی کریں گے کومہ ڈالیں گے یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور اس کو لائبریری.php کریں گے کمانڈ پرونڈ پہ جائیں گے یہاں پہ دمپ آٹو لوڈ کریں گے اور اب سوری یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا وہ جو فنکشن ہم نے کریئٹ کیا اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے آئی سوری فنکشن اب ٹھیک ہے دمپ آٹو لوڈ گیا تو اب یہ ہمارے پاس یہ فائل بھی لائبریری.php اس میں آپ دوسرے فنکشن جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس آج کا کوک ویڈیو ٹیٹوریل جس میں ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم لاروال کے اندر ہلپر فنکشن کریئٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو ریجسٹر کر سکتے ہیں پھر اپنے ویوز میں کنٹرولرز میں کسی بھی دوسری لیبریری میں ہم اس کو کسی بھی مطلب پروائیڈرز میں کسی کہیں پہ بھی آپ مجھ کو یوز کرنا چاہے تو ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو ایم شور میرا یہ ویڈیو بھی آپ کو میری دوسری ویڈیو کی طرح پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور اس کو شیئر کرنا نہیں بھولیں گے سے سکتے ہیں شو بھولیں گے گھر ہم چلی کل کریں گے اللہ حافظ کیا